موسیقی اسلام علیکم میڈا بیری گوڈ مارنگ ایک بہترین صبح کے ساتھ میں ہوں رشنہ زمیر اور میرا ساتھ دے رہے ہیں حافظ نجم و ساکھے امید کرتا ہوں آپ پر خیریت سے ہوں گے جہاں پر بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ آپ سبی کو محفوظ رکھے خواتینوں حضرات ملک بھر میں ایک فضا چل رہی ہے جس کو کہا جاتا ہے مہنگائی اور اسی پر ہم لوگ تھوڑا سا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اسی پر ذکر کرتے ہیں نگران وفاقی وزیر اطلاعات و نصریات جناب مرتضی سلنگی صاحب کا انہوں نے ایک نیچی ٹیلیویزن کو انٹرویو دیا ہے اور اس کے دوران ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار آئینی نگران حکومت ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس پر فوکسٹ ہیں کہ کیسے ہم لوگوں کے مسائل حل کریں اور ان کا نوٹس لیں ہمارا فوکس ہے کہ بجلی کے بلو میں کیسے عوام کو ریلیف دیا جائے نیچی ٹیوی کے پروگرام میں گفتو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آج نگران وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس اہم مسئلے پر بات ہوگ اور آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے ہوئے لوگوں کو ریلیف کی فراہمی پر غور کیا جا رہا ہے بلکم جب حکومت ہوتی ہے اور حکومت کا یہ سلسلہ چلتا ہے تو اس میں بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو مدنظر رکھنا ہوتا ہے انٹرنیشنلی بھی آپ بہت ساری چیزوں کے اندر انوال ہوتے ہیں جس میں آئی ایم ایف پروگرام بھی ہے ان کی شرائط کیونکہ جب آپ نے لون واپس کرنا ہے سو دیفنیٹلی آئی ایم ایف آپ کو پلان بنا کر دیتا ہے کہ کیسے آپ لوگ ریکوری کر سکتے ہیں اور ایکزیکلی صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان اس چیز سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں باقی دنیا کے تمام ممالک جو ہیں وہ بھی اس سے گزر رہے ہیں اور افکرس میری کل ہی ایک دوست سے بات ہوئی جو کہ کسی اور ملک میں ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ اسی طریقے سے باقی ممالک میں بھی مہنگائی کا دور دور ہے لیکن افکرس ہم لوگ شاید اس چیز پر تھوڑا سے زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں وہ اس چیز کو بھی انڈرسینڈ کر رہے ہیں کہ حکومتیں کوپریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جو سے ایک ساتھ بھی کوپریشن ہو رہی ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ بھی کوپریٹ کرنے کی بھرپور کوشش چاہتے ہیں صحیح بات ہے اور خاص طور پر روس اور یکرین کی جنگ کا حوالہ دیا جائے تو اس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اور پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور یہ پٹرول صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں اضافہ ہوا ہے لیکن اگر یہ تمام طرح اثرات سے پاکستان بچنا چاہتا ہے ویسے تو بچ نہیں سکتا کیونکہ اوورال ایک ایسی انوائرمنٹ چل رہی لیکن اگر بچنا چاہتا ہے تو عوام اور دوسرے سٹیک ہولڈرز وہ کیسی حکمت عملی اپنائیں کہ ان کے معاملات اچھے ہو سکیں اپنے طرز زندگی کیسے بہتر کرنے کے مہنگائی پر قابو پایا جا سکیں اسی کے حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے ملک بھر میں خورونوش اور روزمرہ استعمال کی دوسری شیاہ کی قیمتوں کو متین کرنے کا ایک طریقہ کار موجود ہے جو اس وقت مربوط طریقے سے ایکٹیولی کام نہیں کر رہا جس سے مصنوعی مہنگائی کی روک تھام ہو سکے منڈی سے لے کر دکان اور مارکٹ کمیٹی سمیت تمام سٹیک ہولڈر اگر کوشش کریں تو چیزوں کی قیمتیں قدرے کم ہو سکتی ہیں حکومت ہر سطح پر مہنگائی کو کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے تاہم بعض مافیہز کی جانب سے زخیر اندوزی اور مصنوعی مہنگائی کے خاتمے میں سٹیک ہولڈرز کی داردہ کر سکتے ہیں باہر تو بہت مہنگائی ہے سبزیاں بہت مہنگی ہیں بھائی آپ خرید نہیں سکتے ادھر جو ہے ریٹ بہت زیادہ کام ہے جو انسان کے خریدنے میں آسانی ہو جاتی ہے کوئی بھی جو ہے فرد وہ خرید سکتے ہیں مصیل اگر ان کا ریٹ کم لگاوا ہے باہر کے نسبت باہر کے بزاروں میں باقی لوکل بزاروں میں یہاں سے زیادہ ریٹ لگاوا ہے بجٹ چلانا مہینے کا بہت مشکل ہے مہنگائی تو اوورال بہت زیادہ ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیں ریٹ سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر جو ریٹ ہے اس کو کم از کم جو گورنمنٹ ریٹ کا اس کو ہمارے صورت میں کرتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ چاہتے ہیں لوگوں کو مہیا ہو عوام کو نجائز منافع خوروں مہنگے داموشی آفروت کرنے والوں سے سوال کرنا چاہیے ریٹ لسٹ جو ہے امپلیمنٹ ہم نے بھی کروانا ہے لیکن عوام پہ اپنا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ خود بھی جو ہے نا اس پہ نظر رکھیں اور جہاں پہ ریٹ لسٹ نو وہ بھی ہمیں بتائیں اور جہاں پہ ریٹ لسٹ ہے ریٹ لسٹ کے مطابق خریداری کریں یہ ضروری ہے کہ ہر چیز خریدنے سے پہلے ریٹ لسٹ چیک کی جائے وفاقی دارالحکومت اسلام واسمیت ملک بھر کے دہی اور شہری علاقوں میں آٹے سبزی پھل اور دیگر اشیاء خورنوش کی سرکاری قیمتوں میں فروخت اسی وقت ممکن ہے جب لوگ موین میار اور ریٹ لسٹ کے مطابق رقم ادا کریں محمد نمید ازر پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلامباد بلکل ایسے یہ کہ حکومت تو ریٹ لسٹ اور یہ ساری چیزیں فکس کر دیتی ہے لیکن ہماری بھی رسپانسیبیلٹی ہے کہ ہم کس طریقے سے چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ہم ان چیزوں پہ دہان دے رہے ہیں کہ ہم جو ریٹ لسٹ پہ چیزیں خرید رہے ہیں کیا وہ اسی ریٹ لسٹ کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں بیچ میں افکرس جو تھرڈ پارٹی اٹھتی ہے وہ بھی کسوروار ہوتی ہے برابر کی لیکن ہم وہ چیز نگلیکٹ کر دیتے ہیں اور ڈیریکلی ہم دوسری اس کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی رسپانسیبیلٹی کو بھی دیکھیں تاکہ یہ چیزیں دن با دن بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور بتاتے چلیں آج کے دن کی اہمیت کی حوالے سے اور آج کے دن کی اہمیت وہ کچھ زیادہ ہے کیونکہ بہت سارے ممالک دنیا میں وہ ایٹمی طاقت ہیں اور آج کا دن وہ ایٹمی ہتھیاروں کی تجربات کے خلاف منائے جا رہا ہے اور یہ منانے کا مقصد کیا ہے منانے کا مقصد یہ ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کی تجربات سے نسل انسانی پر مرتب ہونے والے منفی اثرات اور ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے آگاہی جو ہے وہ پھیلائی جائے اس دن پر اور انتیس اگست کو یہ دن منایا جاتا ہے ہر سال منایا جاتا ہے اور اس دن کے حوالے سے مختلف سماجی تنظیموں کے زیرے احتمام تقریبات منوکد ہوتی ہیں جس میں ماہری نے ایٹمی ہتھیاروں کے تباہ کاریوں کے متعلق تفصیلی لیکچر بھی دیے جاتے ہیں ویرنس بھی کریئیٹ کی جاتی ہے جس طریقے سے ڈیفرنٹ کیمپین ہوتی ہے اس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ایٹمی ہتھیار انسانی زندگیوں کے نقصان پہنچا رہے ہیں یا پھر کس طریقے سے ان کو سیوٹی کرے ہیں اور آج دن تک جب ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ایک جانی نقصان تو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ پر بہت بڑا فرق پڑتا ہے اور ہیروشیما اور نگا ساکی میں آج دن تک جس قسم کے بچے پیدا ہو رہے ہیں یا وہاں پر جو پودے لگ رہے ہیں وہاں کی فصل جو ہے وہ وہاں کی زمین میں مادنیات کی جو سیچویشن ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نیوکلر ٹیسٹنگ کا دنیا بھر میں انوائرمنٹ کے اوپر بہت برا ایفیکٹ ہے اور دنیا میں سب سے خطرناک ہتھیار ہے اس لیے اس کی جتنی نفی کی جائے وہ کم ہے آگے بڑھیں گے اور اگلی خبر ہمارے پاس بڑی انٹرسٹنگ ہے ویزیٹ ویزا جو ہے اس کی شرائط مکمل نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہیں حراستی مرکز میں ٹھرائے گیا جب وہ رات کو سو رہی تھی انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ان کا پالتو جانور یعنی کہ ان کا مایہ نامی ڈاگ جو ہے وہ موجود نہیں ہے وہ بڑی پریشان بڑا دھونڈا گیا پولیس نے بھی تلاش شروع کی لیکن آخر کار ان کو وہ نہیں ملا اور فائنلی وہ ان کا ملک نہیں تھا ان کا ایرپورٹ نہیں تھا اس کے ساتھ محبت جو ہے وہ کچھ زیادہ ہوتی ہے اور یہ پھر آپ نے بچپن سے پالا ہو پروپرلی اس کے ساتھ آپ کے بڑے پلانز ہوتے ہیں جو پیٹ لورز ہوتے ہیں وہ یہ بڑے اچھے طریقے سے محسوس کریں گے ایک دوست کی بلیگ ہو گئی تھی اور مجھے آدھ ہے کہ اس طریقے سے دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی میری بلیگ ہو گئی یہ پیار اور محبت جو ہے وہ وہ لوگ زیادہ انڈرسینڈ کر سکتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں جس طریقے سے انوائرومنٹ چینج آ رہا ہے موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے اس کے نقصانات انسان تو بھوگت رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جاندار وہ بھی بھوگت رہے آپ کو بتاتی چلوں انٹرکٹیٹا میں بتایا جا رہا ہے کس طریقے سے پینگوین کی نسل اس سے متاثر ہو رہی ہے جس طریقے سے موسم گرم ہوتا جا رہا ہے تو افکورس جو بھی یہاں پہ ہمارے پاس برف ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے پینگوین کی بہت بڑی نسل خطرے کا شکار ہے اور اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں پینگوین کی بچے ہیں وہ مر چکے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ جو سپیسیفک ایریا ہے انٹرکٹیٹا اس میں پینگوین کی ہزاروں کی چوزیں برف کی سطح کم ہونے کی وجہ سے مر گئے ہیں اور سائنس دانوں نے کہا ہے کہ پینگوین کو عالمی حرارت کے تحت ایک غیر یقینی مستقبل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ کلائمیٹ ایفیکٹ کر رہا ہے اور انٹرکٹیٹا کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی دو تین خبرہ شیئر کیا تھیں کہ وہاں پر جس طرح سے گلیشور پگل رہا ہے تو آپ کا سی لیول پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے تو یہ بہت alarming ہے اگین ڈیلی ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ فوکس کریں اپنی لائف کے اندر انوارمنٹ کے اوپر انوارمنٹ ہمارا میجر ہوت ٹاپک ہونا چاہیے ہماری ڈسکشن کا ہمارے اٹھتے بیٹھتے ہوئے کام کا کسی کو توفہ دینا ہے تو پودہ توفہ دیں سب پچھ ہو سکتا ہے اگر تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہمت کر کے آپ کو دیکھیں آپ کس طریقے سے اس میں کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس کس طریقے سے آپ کے انوارمنٹ کو سیف کرو اور یہ صرف آپ کے اپنے لیے نہیں ہے آپ کے ارگر جتنے لوگ ہیں ان سب کی لیے بھی ایک بہترین قدر ایک سو نیکسٹ ہمارے پاس خبر ہے آسٹریہ سے اور آسٹریہ ایک ملک ہے جہاں پر بہت ہی کم تعداد میں لوگ رہتے ہیں اور ان کا ایک علاقہ ہے ہال سٹیٹ اب ہال سٹیٹ میں کیا ہے کہ تقریباً سات سو بشندے سات سو لوگ رہتے ہیں لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مناظر یہ ہال سٹیٹ کے سڑکوں پر ہیں جہاں پر لوگ باہر نکل آئے ہیں احتجاجاً وہ یہ کال کر رہے ہیں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری یہاں پر سیاحت ہو لیکن بہت بڑی تعداد میں سیاحت یہاں پر ہو رہی ہے ایک دن میں دس ہزار لوگ آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری اپنی لائف دیسٹراب ہو رہی ہے تو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سیاحت کی تعداد کم کی جائے اور شام پانچ مجھے کے بعد کسی کو بھی ہال سٹیٹ میں آنے کی اجازت بیرون ملک سے نہ ہو آسٹریہ کے باشندوں کے علاوہ کوئی بھی ہال سٹیٹ کے اس علاقے میں شام پانچ مجھے کے بعد نہ آسکے تاکہ ہم لوگ اپنی زندگی گزر بسر سکون سے کرسکے اور دیفنیٹلی جب ہم پاپولیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے نا کہ ہم آس پاس رہیں کم لوگ ہوں ناکہ وسائل پورے طریقے سے مل سکیں تو جب آپ لوگ ایکشوئل میں کم لوگ ہیں لیکن سیاحت کے لیے اتنی دنیا امڑ آئے تو آپ کو کیا فیل ہوگا سات سو لوگ اور ان کے اوپر دس ہزار کا برڈن یہ بہت بڑا نمبر ہے اور ہمارے ویسے مجھے لگتا ہے دنیا کے تمام ممالک میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو نئی جگہ ہوتی ہے خوبصورت جگہ ہوتی ہے وہاں پہ تمام لوگ سیرو تفریح کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اس جگہ کی کتنی کپیسٹی ہے کتنے وہاں کے وسائل ہیں اور پھر اگر کوئی حادثہ یا اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو ہم گلا شکوا بھی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ تویسے ہو گیا یہ آپ کی تھوڑی سی اپنی رسپونسیبیلٹی بھی ہے کہ آپ دیکھیں وہاں کا ویدر چیک کریں وہاں کے انوائرمنٹ چیک کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ وہاں کتنے لوگ اللہ کی کپیسٹی ہے اپنے پلانس جو ہے وہ بنائے اگر پڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک چھوٹے سے بلی کے بچے کی داستان آپ کو بتاتے چلوں جو کہ بہت ہی بڑی جدوجہد کے بعد بچ نکلا اور بچ کیسے نکلا کہ اس کو خود بھی نہیں بتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ جدوجہد کیس طریقے سے بلی کا بچہ جو ہے وہ گاڑی میں پھسا ہوا تھا اور بہت زیادہ سفر اس نے کیا پانچ سو میل کا تقریباً سفر کیا اور اس کے باوجود یہ جو ہے وہ زندہ بچ گیا اور آپ کو بتاتے چلوں کہ ویلز میں ایک بتیس سالہ ٹیکسی ڈرائیور جو تھا وہ اس وقت حیران رہ گیا جب اس نے بارہ گھنٹے کی شفٹ کے بعد ایک بلی کے بچے کو اپنے کار کی گریل کی پیچھے پھسا ہوا پایا جو کہ پانچ سو میل سے زیادہ پر محیط تھا اب ڈرائیور کا کہنا ہے کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ بلی کا بچہ پھسا ہوا ہے تو فوراں گاڑی کا بمپر اتارا اور اس ننے سے کیوٹ سے بلی کے بچے کو جب انہوں نے نکال لیا اور جب بلی کے بچے کو نکالا تو وہ خوف زیادہ تھا مگر اسے وہاں سے نکالا گیا اور بلی کے بچے کو جب گاڑی کی سیٹ پر بٹھایا تو وہ آنکھیں جبکتے ہوئے سو گیا اور یوزیلی بچے یہی کرتے ہیں ویسے ناراض ہوتے ہیں لڑائی کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کا اگلا جسٹر ہی ہوتا ہے کہ وہ سو جاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور اب جکٹ کرتے ہیں برطانیہ کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں برطانیہ کی تاریخ کلچر جو ہے وہ بڑا رچ ہے اور انگریزوں نے وہاں پر جو چیزیں بنائی ہیں آج دن تک وہ دیکھنے والی ہیں انفرسٹرکچر جو ہمارے یہاں برس اغیر میں وہ بنا کے گئے وہ بھی دیکھنے والا ہے سال اٹھارہ سو سترہ میں ایک سویمنگ پول بنایا گیا تھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا میرا خیال ہے کہا جائے تو ون آف تی اولڈسٹ سویمنگ پول تو یہ بات غلط نہیں ہوگی اس کو کھول دیا گیا ہے عام افراد کے لیے اور کلیو لینڈ پولز ٹرسٹ کی بیس سالہ مہم کے بعد یہ کھولا جا رہے اور یہ پولز گزشتہ سال کھولے جانے تھے مگر یہ اب جو ہے نا وہ ایک سال کی تاخیر کے بعد کھولے جا رہے ہیں اور یہ پولز جو ہیں انیس سو اسی میں بند کر دیا گئے تھے اور دو ہزار چار میں اس کو کھولنے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا اور اب اس کی مہم کو بیس سال گزر گئے ہیں اور فائنلی وہاں کے لوگ جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں یہ پولز جو ہیں ان کو کھول لیں بلکل اور افکورس باکستان میں بھی ایسی بہت ساری جگہ ہیں جو کہ وزیٹرز کے دی اے توجہ کا بائیس بنتی ہیں تو باکستانیوں کو بھی جائیے کہ جتنا بھی اس طرح کا احساس ہے اس کو وزیٹ کریں اور اس کو اسی طریقے سے جو ہے وہاں پہ جا کے پڑا کرکٹ نام پھیلائیں گندگی نام پھیلائیں اور اس کو پروپرلی انچوائے کریں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ساؤ پولو ہومز جو ہیں وہ ایک ایسی نئی کہلوں گی کہ ایک کیمپین جو ہے وہ چلائی گیا اور وہ یہ ہے کہ اس میں بے گھر افراد کو گھر فراہم کیے جارے ہیں اور وہ افراد سپیشلی جو کہ سڑکوں پر گھر مددبراتیں گزانے یا سڑکوں پر سونے کے لیے جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں ان کے لیے بڑا انیشیٹیو لیا گیا اور وہ یہ ہے کہ ساؤ پولو کی حکام کا اندازہ تھا کہ اس سے پہلے تقریباً ایک سال میں چونتیس ہزار لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر سونے پر مجبور ہوئے جبکہ فیڈرل یونویسٹی جو ہے وہ ایک اس کے اعداد و شمار کے مطابق یہ اعداد جو ہے وہ پچاس ہزار کی قریب ہے so 50,000 is a huge number جو کہ ایک سال میں سڑکوں پر سونے پر مجبور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ کوویٹ کے بعد جو ہے یہ نمبر زیادہ سے زیادہ بڑھتا گیا اور اکتیس فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اس نمبر میں اور اسی عرصے میں بھے گر خاندانوں کی تعداد میں ایک سو گیارہ فیصد کا اضافہ ہوا ہے سو ایک سو گیارہ فیصد جو ہے وہ یہ افکورس ایک بڑی پرسنٹیج ہے لیکن اس کے بعد اس طرح کے انیشییٹیو لینا جس میں ایک اس طرح کا منصوبہ تیار کیا گیا جس میں مایکرو ہومز ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا کہ کس طریقے سے وہ بے گر افراد کو گھروں کی سہولت فراہم کی جائے اور اسی قسم کے اقدامات جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں مختلف نیجی سطح پر بھی ہوتے رہتے ہیں حکومتی سطح پر بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن آپ لوگ بھی اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں آگے بڑھ کے تو ضرور مدد کریں اور اس کے لیے آسانی کا باعث بنیں چاہے ہیلتھ باعث چاہے میڈیکل کے علاوہ آپ لوگ ایڈوکیشن اس کی بچے کی پوری کر سکیں یا شیلٹر آپ لوگ دے سکیں راشن دے سکیں تو کچھ بھی کر سکیں یہ ہوتا بھی ہے کام لیکن اس کو جتنا بڑھایا جائے اتنا زیادہ جو ہے وہ اچھا ہوگا ہمارے پورے آگے ذکر کرتے ہیں اب کلیف ٹاپ کیسل کا جو دنیا بھر میں جانا اور پہچانا جاتا ہے دفاعی لحاظ سے بڑا ہی مضبوط اور بڑا ہی مربوط قسم کا قلعہ اور یہ قلعہ فروخت ہونا تھا آپ سبی کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا تیرہ بیڈرومز پر مشتمل ہیں اٹھائیس آزار اکڑ ارازی جو ہے وہ یہاں پر ہے اور یہ قلعہ تقریباً پچیس ملین یورو میں نلامی کے لیے پیش کیا گیا تھا ہے کہ لیڈی لیڈی سوان تھا کے نانی نامی خاتون ہیں جن کو پہلے تو یہ معلوم ہوا کہ یہ قلعہ بک چکا ہے لیکن پھر اس کے بعد انہیں بتا چلا کہ ڈیل کامیاب نہیں ہوئے تو وہ پہلی دستیاب فلائٹ سے وہاں پر پہنچتے ہیں انہوں نے جا کے یہ خرید لیا خرید لیا اور بڑی خوش مئی کہ مطلب وہ بڑی خوش قسمت ہے کہ ان کو یہ قلعہ مل گیا لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ پچیس ملین کی اماؤنٹ انہوں نے پے کی اس ایک قلعہ کو خریدنے کے لیے سو اپنے اپنے شوق کی بات ہوتی اور اسی طریقے سے یہ چیزیں چلتی رہتی اب آپ کو بتاتی چلو دنیا کے ایسے ملک کے بارے میں جو کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور بہت ساری جگہوں کو جب خوبصورتی کی وجہ سے مشابہت دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو اتنا خوبصورت ہے جیسے سویزر لینڈ ہے جی سویزر لینڈ جو ہے وہ نہ صرف اپنے دلکش مناظر کی وجہ سے فہمس ہے بلکہ اس کا نام جو ہے وہ بھی کافی منفرد ہے اور اب اس کا نام کس طریقے سے منفرد ہے بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر غور نہیں کیا ہوگا لیکن آج جو ہے وہ اس کے اوپر غور کر لیں گے کہ سویزر لینڈ دنیا کا سب سے لمبے نام والا ملک ہے جبکہ حیران کون طور پر اس میں کوئی بھی حرف دوبارہ جو ہے وہ ریپیٹ نہیں ہو رہا جس طریقے سے جو بھی الفیٹس ہیں اس کے نام میں وہ کوئی بھی ریپیٹ نہیں ہو رہا اور یہ ملک اپنی خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ ہے اور جس طریقے سے آپ وہ دیکھ رہے ہیں ویوز دیکھ رہے ہیں کہ کتنی خوبصورت جگہ ہے پاکستان میں بھی ایک عدر چھوٹا سو سویزر لینڈ ہے جس کو ہم سوات کہتے ہیں اس کی خوبصورتی بھی جائے اس کے ساتھ اگر کمپیئر کی جائے تو بہترین ہے تو پاکستان کی خوبصورتی بھی ہے لیکن اس طرح کی خوبصورتی جائے اس کے بارے میں آپ کو ایک منفرد انفرمیشن آج دیکھنے کو ملتی ہے اور سویزر لینڈ بھی آباد رہے لیکن آپ کا پاکستان بہت خوبصورت ہے تو پاکستان کو وزٹ کریں پاکستان کو پروموٹ کریں انٹرنیشنلی فیلوز کو یہاں پر انوائٹ کریں بلکہ زبردستی گوروں کو یہاں پر انوائٹ کریں آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں ناسا اور سپیس ایکس کے ایک کلیکٹیف مشن کا تو ناسا اور سپیس ایکس نے یہ کچھ عرصے پہلے ہم نے خبر شیئر کی تھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ سپیس ایکس کے ڈرائگن نامی ایک جہاز ہے اس کے تھروں خلا میں جائیں گے اور چار ممالک یہ خلاباز ہوں گے اور کیو سات لوگوں پر مشتمل ہے اور یہ خلای سٹیشن کے لئے روانہ ہو چکے ہیں امریکن کی کمانڈر ہیں جیسمن موکبیلی وہ ان کے کمانڈ کر رہے ہیں ڈنمارک کے انڈریاس موگنسن جاپان کے ساتوشی فروکا اور روس کے کونسٹینٹن جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس میں بہت سارے نام میں نے اوپر نیچے لیے ہوں گے ڈرائگن کرافٹ کے فالکن نائن راکٹ سے مدار میں عملے کے ساتھ الگ ہونے کے فوراں بعد یہ مشن کنٹرول روم میں خوشیاں سنی جا سکتی ہیں اور دیکھی گئی ہیں اور آپ لوگوں نے کل اگر اس سٹوری کو فالو کیا تو جس طریقے سے کوئی بھی مشن سکسسفل ہوتا ہے اور جیسی اوربیٹ روم ون سے اوربیٹ ٹو اوربیٹ ٹری میں کروس کر کے جاتے ہیں تو وہاں پر جو کنٹرول روم ہوتا ہے اس کے مناظر جو ہے وہ دیبنی ہوتا ہے بلکل اور وہ مناظر جو سپیسیفکلی دکھائے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کا مشن جو ہے وہ سکسس کی طرف جاتا جارہا ہے اب آپ کو بتاتی چاہوں ٹیکنالوجی کہ دنیا کی طرف تھوڑا سا ہم بڑھیں گے اور یہ بتاؤں کہ کہ جب ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے اگر کوئی گانا پلے کیا ہو تو فورا ہم ہی ہو رہے کہ اگر اچھا لگ رہے تو اچھا لگ رہے تو ہم فوراں سے اس کو جاہاں سن لیں اور اس کو ریپیٹ پر سنتے رہے لیکن مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ میں اگزیک لیرکس یاد نہیں رہتے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے لیکن گوگل نے اس کا حل جو ہے وہ گوگل کی ملکیت والی یوٹیوب جو اپ ہے اس نے اس کا حل نکال لی اور حل یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا گانا گنگنائیں اور اس کے بعد جو آپ کے پاس سرچ میں وہ گانا آ جائے گا اور تمام جو ہے وہ اس کی گانی کی جس طرح جتنی بھی اس کی جہاں جہاں پر اپلوڈ ہوا ہوئے وہ آپ کو پوری لیسٹ جو ہے وہ مل جائے گی اب آپ وائس سرچ میں جا کر اس گانے کی دھن کو ہلکا سا گنگنائیں گے اور گانا جو ہے وہ آپ کے سامنے بلکل پیش ہوگا اچھا گوگل کی مطابق اگر یوٹیوب پریمیم کے سبسکرائبرز جو ہیں وہ گانا گنگنا کر تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب وائس سر سے گانا تلاش کر سکتے ہیں اور جس گانے کو آپ تلاش کر رہے ہیں اسے تین سیکنڈ کے لیے ہلکا سا گنگنائیں تاکہ گانے کی شناخت ہو سکے اور گانے کی شناخت کے بعد یوٹیوب آپ کو مطلقہ اوفیشل موزک سامنے لے آئے گا اچھا میں سوچ رہی ہوں کہ بچے جو ہیں وہ آج کل اس ٹیکنالوجی کو میرے خیال سے استعمال کر بھی رہے ہیں کیونکہ اگر آپ بچوں کو دیکھیں تو وائس کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے پسندیدہ کارٹونز اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈھونڈ نکالتے ہیں تو ان کے لیے ٹائپنگ مشکل ہوتی ہے ان کے لیے بھی یہ ایک ٹیکنالوجی میرے خال سے ایڈیشن کر رہی ہے ڈیفینیٹلی اور یہ بہت اچھا ہے کہ آپ جو ہے نا بس ہم 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 کہل کے ہی کوئی لگانا جبھے وہ تلاش کر سکتے ہیں اچھا آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اگین آج ہمارے ایجنڈے میں دو دفعہ وہ آرہے ہیں ایلان مسک اور ایلان مسک کی ہی ایکس اپ جو ہے یعنی کہ سابکا ٹویٹر اسی کے حوالے سے خبر ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹویٹر دنیا میں ایک منفرد ایپ بنے اور یہاں پر سب کچھ ایویلیبل ہو تو اس لیے انہوں نے ایک ہائرنگ کا پروسس جو ہے نا وہ بھی اس پر ڈالا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ٹویٹر میں ہائر نہیں کر رہے لوگوں کو وہ ہائر کر رہے ہیں کچھ ایسے مقتدر اور بڑے بڑے ادارے جو ہیں اس کے اندر ملازمتوں کی فہرس جو ہے وہ انہوں نے شائع کی ہے اور ان کا یہ مقصد ہے کہ جب آپ اپنا لیجر ٹائم ہماری ایپ پہ گزار رہے ہیں جب آپ انفرمیشن ہماری ایپ سے لے رہے ہیں تو وہاں سے آپ کو ریل ٹائم میں انفرمیشن یہ بھی ملے کہ آپ کی جو جوب کی نیڈ ہیں آپ کی پروجیکٹ فلفل کرنے کی نیڈز ہیں کوئی بھی آپ کو نوکری چاہیے تو وہ بھی آپ کو وہی سے مل سکتی ہے اور وہ تمام ٹرے ڈیٹیل انہوں نے بقاعدہ طور پر وہاں پر شیئر کی ہیں بلکل اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جانب دوبارہ آئیں گے اور بتائیں گے ایک بڑی سپورٹس کی دنیا سے ہمارے پاس گوڈ نیوز ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلی گوڈ نیوز جو ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں کہ ورلڈ بلائن گیمز کی فاتح پاکستان دائن کرکٹ ٹیم جو ہے وہ وطن واپس آگئے اور جس طریقے سے ان کا شاندار استقبال کیا گیا ائرپورٹ پر وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے سپورٹس میں سپیرٹ جو ہے وہ جگائے رکھتے ہیں اور اپنے سپورٹس کے جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ کرکٹ سے لنکٹ ہو چاہے وہ ہاکی سے لنکٹ ہو یا چاہے جتنے بھی اور سپورٹس ہیں ان سے لنکٹ جتنے بھی ہمارے کھلاڑی ہیں ہم ان کا کس طریقے سے پرجوش طریقے سے استقبال کرتے ہیں اور لاہور ائرپورٹ پر قومی بلائنڈ سکورڈ کا شاندار استقبال کیا گیا نسار علی کی قیادر میں پاکستان بلائنڈ ٹیم نے بھارت کو فائنل میں آٹھ وکٹوں سے شکرس دی اور پاکستانی ٹیم ایونٹ میں ناقابل شکرس دی رہی ہے ونڈرفول اور خواتین وزرات اسی کے ساتھ دوسری خبر یہ ہے کہ ہر طرف چرچہ ہونے والا ہے براہ راست آپ لوگ دیکھیں گے بھی ان میچز کو ایشیا کپ کا میلا سجنے کو ہے تیار پاکستان میں اور پاکستان مزبانی کر رہا ہے سولوہ یہ ایشیا کپ ہوگا کرکٹ ٹورنمنٹ کا آغاز ملتان میں کرکٹ سٹیڈیم میں کل سے ہونے جا رہا ہے افتتاہی میچ پاکستان اور نیپال کے درمیان کھلا جائے گا اور افتتاہی تقریب اور میچ کے حوالے سے انتظامات کے بارے میں دیکھتے ہیں فرحان مرزا کیے ریپورٹ کرکٹ ٹیم کی سٹار نیشن ورلڈ کپ کٹ کی رونمائی کذافی سٹیڈیم لاہور میں ہوئی چیئرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکا شرف نے کذافی سٹیڈیم میں سبز ہلالی پرچم سے مزین آفیشل کٹ کی رونمائی کی اس موقع پر زکا شرف نے کہا کہ امید ہے کہ پاکستان ٹیم اس کٹ میں ورلڈ کپ جیتے گی انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم کی تیاریم مکمل ہیں ٹیم متحد ہو کر آگے بڑھ رہی ہے آج ایک گریٹ مومنٹ ہے کہ ہم ورلڈ کپ کی جو یونیفارم ہے ہماری ٹیم کا اس کی امپنی کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ ورلڈ کپ کی کامیابی کا سبب بنے گا انشاءاللہ ہمیں عزت دے زکا شرف نے کہا کہ ورلڈ کپ کیٹ پاکستان کرکٹ کے ہیروز اور پرجوش سپورٹرز کے تعلق کو ظاہر کرتی ہے جی بالکل اور ایک اور اعزاز کے بارے میں بتاتے چلیں آپ کو پاکستان کے نام جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل فٹنس مقابلے میں پاکستان کا عزاز جو ہے وہ پاکستان کے نام ہو چکا اور وہ یہ ہے کہ حوالدار مقبول احمد نے ملک کا نام روشن کر دیا ہے اور لبنان میں ہونے والی آئی ایف بی بی ایٹلیٹ پروہیشن چیمپینشپ میں فٹنس چیلنج کا ٹائٹل پاکستان کے حوالدار مقبول احمد نے اپنے نام اور اپنے ملک کے نام کر دیا حوالدار مقبول نے فٹنس چیلنج کی چالیس پلس ایچ کرٹیگری میں پہلی پوزیشن حاصل کیا اور انٹرنیشن فٹنس چیلنج مقابلوں میں پاکستان نے پہلی بار اتنا بڑا عزاز جیتا ہے اس آفکورس ملک اور قوم اور آفکورس جو حوالدار مقبول ہیں ان کے لیے بھی یہ فخر اور عزاز کی بات ہے اور خواتین و حضرات نیوز کا سلسلہ جو ہے یہاں پر ختم ہوا ہمارے پاس بہت ساری اور بھی نیوز ہیں ابھی بتانے کے لیے لیکن بہت سارے مہمان بھی ہیں ہمارے پاس اور ان کی کتاب کے حوالے سے یعنی ان کی جو کتب ہیں ان کے حوالے سے ہم لوگ گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ کیسے ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کو اس کے اندر یہ چیز ڈالی جا سکتی ہے کہ کتاب سے محبت وہ کتنی قیمتی چیز ہے اور پھر اس سے آگے کا سفر جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے اسی کے اوپر بات کریں گے لیکن ابھی وقت ہو آئے گریک کا کہیمہ جائیں صبح پاکستان کے ساتھ ہٹ آنے والای یہ ستاکتے ہیںaris پاکستان کے ساتھ یہ ہے موسیقی براقے ہیں ایسی کونس موسیقی ایسی کنتی ہے ایسی کنم ایسی کونس تورنمات تا کونس موسیق ایسی طورا موسیقی جیسی برای موسیقی موسیقی لوگوں کو فوری ارسٹ کریں اور ان پر بھاری جرمانیں آئٹ کریں اس میدان کے بہترین گوڑے تو مجھے تمہارے ساتھ نہیں ڈر پوک بناتی ہے کہ نہ جانے اگلے لمحے کیا ہو جائے کولمینہ بھائی پہ دروچ مٹ گئی ہے کولندیاں پہاروں کا چاہت تابنائی کی بچیت کا وعدہ نبھائیں مہیشے پچائیں ملک چلائیں موسیقی 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 کتابیں ہیں ان کے نام آپ لوگ اس وقتی بھی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اور تقریباً یہ کل ملا کر ایک سو چھتر کتابیں بنتی ہیں اور ریسنٹلی بھی ان کی کتابیں موجود ہیں تقریباً آٹھ کتابیں تو ہم لوگ گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر حارون رشید طبیعت صاحب اسلام علیکم ڈاک صاحب خیریت سے آپ طبیعت ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کے لیے ڈاک صاحب یہ فرمائیے گا کتاب سے محبت جو ہے وہ بڑی عام نظر آتی تھی ہمارے والدین بھی اس بات کا ذکر کرتے ہیں ہمارے بزرگ جو بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ ان سے ذکر کرتے ہوئے سنتے ہیں ہمارے عدیب حضرات جو ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے کتب سے محبت کرتے تھے کتب میلہ ہوا کرتے تھے یہ کلچر کہاں پر کھو گیا ہے کلچر کھویا گیا نہیں ہے نظر نہیں آرہا دیکھیں کتاب اور زندگی ساتھ ساتھ چلتے ہیں جس طرح وقت جو ہے وہ زندگی کی روح ہے ایسی لفظ زندگی کی روح ہے لفظ بے ذائقہ ہوتے ہیں لیکن ان کا جو استعمال ہے وہ انہیں ذائقہ آتا کرتا ہے بہت ہو تو جو ذائقہ ہے پھر آپ کا جو کردار ہے وہ کتاب میں جھانکتا ہے یعنی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جو فکر دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ سہرخیزی اور متعلہ اب ڈاکٹر علامہ اقبال کی ساری زندگی آپ دیکھیں متعلہ میں گزری ہے مجھے ان کے ایک ملازم سے ملنے کا اتفاق ہوا الاداد ان کا نام تھا تو انہوں مجھے علی بخی کے بارے بتایا کہ وہ کیسے لکھتے تھے اقبال اور ان کا ایک ہی پیغام تھا کہ ہمارا جو بچہ ہے آپ دیکھیں بانگے دراغ کا ابتدائیہ بچوں کے بارے میں ہے یعنی میری کتاب بھی ہے اقبال بچوں کے لیے تو وہ جو ہے وہ چاہتے تھے کہ جو بچہ ہے وہ ہماری نرسری ہے قوم کی اسے اس طرف لائے جائے کہ وہ خود بھی پڑھے اور جو پڑھا جا رہا ہے اس پہ وہ عمل بھی کریں پھر اگر آپ ایک نظم دیکھتے ہیں اقبال کی ساکھی نامہ اس میں بچوں سے ہٹ کے فور نوجوانوں پہ لے گئے پھر وہ کب بھی کہتے ہیں کہ جو تیرے اباو اعداد کی کتابیں تھیں جب میں انہوں کو یورپ میں دیکھتا ہوں تو میرا دل سپارہ ہوتا ہے یعنی میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ آج کا نوجوان ان کتابوں سے استفادہ کیوں نہیں کرتا آپ کو پتا ہوگا صدر پاکستانہ یوب خان جب چائنہ گئے تو چیون لائی سے ملقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کتاب ہے جسے آپ قرآن پاک کہتے ہیں آپ صرف پڑھتے ہیں ہم تو اس پر عمل کرتے ہیں تو کیا ہوا کہ کتاب اور کتاب دوستی ہم دن مناتے ہیں کتاب کا ہی بناتے ہیں ہمارے ہم پاکستان میں بھی اکیس اور بائیس سپریل کوئی دن منایا جاتا ہے ایک کتاب دوستی کا بھی دن منایا جاتا ہے اس کا یہ ہے مقصد کہ آپ اسے فروغ دیں ابھی آپ نے جو بات کی ہے یہاں نیشنل بوک فاؤنڈیشن آپ کے اسلام آباد میں ہے گدشتہ سال جب وہ میلے کا ذکر کیا وہ تین میلے لگے ہیں ڈاکٹرنا ملک جاوید کی دور میں تو انہوں نے کروڑ پر کتابیں فروغ کی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب تو جا رہی ہے اب آگے یہ ہوا جب موبائل ہمارا آگیا ہے تو بچ موبائل غلط نہیں ہے اس کا غلط استعمال صحیح بات ہے دیکھیں آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دیکھیں پاکستان ہے ہمارا ملک اس میں میں اپنی سٹوڈنٹ سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ایک ایسا کام ہے جس کا خرچ نہیں ہے نمبر ایک آپ صبح اٹھا کریں نمبر دو آپ سلام کر رہے ہیں پہل کریں نمبر تین آپ اپنی زندگی میں ایک پودا ضرور لگائیں دیکھیں آپ گمبد خضرہ کا رنگ کیا ہے سبز میرے پرچم کا کیا رنگ ہے سبز اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سبزے کو فروغ دیں ہماری سانس جو ہے اتنی پودوں کے سپورد ہے اب آپ دیکھیں آپ پرندہ کو افاظت رکھنا چاہتے ہیں آپ پنجرہ لے آتے ہیں میں کہتا ہے پنجرے میں پرندے کو بند نہ کریں آپ ایک درخت لگائیں پرندے خود آ جائیں گے اور اگلی بات یہ میں سٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں ایک تو پودا لگائیں اور ایک بار اپنے جسم کا اتیہ خون ضرور دیں اسے فرط تو نہیں پڑے گا بہت خوبصورت بات لیکن زندگی بن جائی دوستوں کی بات کرتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ہماری گپ شپ چلتی ہے کہ ماحول پر ڈسکشن ہوتی ہیں بہت ساری اور ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو یہ جملہ بھی عام سننے میں ملتا ہے کہ کتاب ایک بہترین دوست ہوتی ہے ہمارے نوجوانوں کو کس طریقے سے بتایا جائے کہ کتاب کی دوستی بھی بہترین ثابت ہو سکتی کیسے فائدہ مند دیکھیں آپ یہ دیکھیں طالب علم جو روزانہ کا کام روزانہ کرتا ہے وہ ہی تو آگے جا رہا ہے جنہوں نے کتاب کا دامن تھاما تو کتاب نے اسے گلے سے لگا لیا سور رحمان میں ایک ذکر ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ ہر روز ایک نئے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں پھر سنیے گا قرآن پاک میں ہے کہ اللہ پاک ہر روز ایک نئے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا آنے والا کل آئی سے بہتر ہوتا ہے اور یہ بہتر تب ہوگا آپ کتاب سے دوسری لگائیں گے آپ ہر گھر میں ایک سیول ڈیفنس کا ولنٹیر ہو ہر گھر میں ایک فوری تیبی مداد کا باکس ہو ہر گھر سے ایک آدمی ایک پودا لگائے ہر گھر سے یہ آواز نکلے گی ہم تو پیسے کے پیچھے جا رہے ہیں بیٹا پیسے نے ہمیں غرق کر دیا ہے آپ روحانیت کی طرف کیوں نہیں آتے آپ پیسے سے اینک خرید سکتے ہیں بینائی نہیں خرید سکتے ہیں آپ پیسے سے قلم خرید سکتے ہیں تحریر نہیں خرید سکتے ہیں آپ پیسے سے بستر خرید سکتے ہیں نیند نہیں خرید سکتے ہیں آپ پیسے سے دوائی خرید سکتے ہیں لیکن صحت نہیں خرید سکتے ہیں آپ پیسے سے عیش تو کر سکتے ہیں لیکن سکون نہیں خرید سکتے ہیں یہ سکون آئے گا اس وقت جب آپ اپنی اپنی اصل کتاب سے رشتہ جوڑیں گے تائیدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کتاب کے ایک ایک لفظ کی تشریح کی ہے یہ تو خزینہ محبت ہے جس نے پوری دنیا کو جوڑا ہے سبحان اللہ بہت خوب روک صاحب بہت خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کا نسابی کام بھی موجود ہے کیا ضرورت ہے ہمارے اس وقت نساب میں چیزوں کو انڈلچ کرنے کی سیرت نبوی کو ڈالنے کی یا کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے جن کے اوپر کام کرنے کی اس وقت ضرورت ہے نسابی لحاظ سے دیکھیں بیٹا یوں ہے کہ جو نساب بناتے ہیں پہلی تو بات ہے ان کا کوئی کرائیٹیریہ ہونا چاہیے وہ اپنے کلرکوں کو نہ کہہ دیں اس میں دو غزلیں آپ میر کی ڈال دیں ایک غزل غالب کی ڈال دیں نہیں میں غالب کی تین چار کر دیں میں وہی اذکر رہا ہوں تو یہ سلسل نہ ہوں بلکہ وہ خود سوچیں ہماری ایک چھوٹی سی غلطی پوری قوم کو تباہ کرتی ہے آپ مطالعہ پاکستان لے لیں آپ مطالعہ پاکستان میں سب سے زیادہ بچے انگریزی کے بعد فیل ہوتے ہیں حالانکہ وہ چھوٹی کتاب ہوتی ہے میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ کی تاریخ وابستہ ہے پاکستان سے بیٹا ہم نے تو ابھی تک پاکستان کے حاصل کرنے کے مقاصد بھی بچوں کو نہیں بتائیں اب میں تو اس یاد آتا ہے پاکستان یومِ آزادی کے دن وہ بھی دو تین فنکشن ہوں گے اور اس کے بعد پاکستان کو بھول جائے تو نصاب میں کیا تبدیل کی سب سے ہوئی حالانکہ بیٹا نصاب کے اندر جو آپ نے خود ہی فرما دیا ہے اسلامیات کو لازمی ہونا چاہیے یہ لازمی اسلامیات کی علا کتاب ہے مطالعہ پاکستان جو ہے اس میں مشاہیر کو فراموش کر رہے ہیں آپ یقین کریں دل اڑتا ہے یہ باتیں دیکھ کے کہ چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن انہیں قائد اعظم محمد علی جنہ کے بارے میں نہیں پتا پہلی بات تو یہ آپ نام اس قائد اعظم کہتے ہیں یہ تو نام نہیں ہے پورا نام ہے قائد اعظم محمد علی جنہ ٹھیک ہے نا بیٹا اس طرح ہمیں ایک قوم بنانے کے لئے دروری ہے کہ ہم کتاب کلچر کو فروغ دیں اور کتاب کلچر کے فروغ کے لئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لائبریریوں کا رخ کیا جائے ٹھیک ہے نا ابھی چھوٹے میں اجازت کیا تھا کہ پلانٹ فر پاکستان ورک فر پاکستان ڈو فر پاکستان ڈریم فر پاکستان کہ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں ہمارا وجود اسی سے ہے اسی ملک میں ہم سانس لیتے ہیں حافظ صاحب یہی تو ملک ہے جہاں دفن بھی ہو سکتے ہیں ورنہ دریاؤں میں پھینکتے ہیں سمجھوں میں پھینک دیتے ہیں تو اسی وطن فرما رہے ہیں بلکل نہیں ڈوکس صاحب معذرت قطع علامی کے لئے لیکن یہ نساب میں بھی اس طرح کی باتیں ڈالی جائیں موٹیویشن سے ریلیٹیڈ اسلامی ہسٹری سے ریلیٹیڈ ہمارے ہیروز کو ڈسکس کیا جانا چاہیے اور ہمیں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایگزیمپل دی جاتی ہیں جس سے آج کا بچہ ریلیٹ نہیں کر سکتا تو ایسی ریلیٹیبل ایگزیمپل بھی ہونی چاہیے ہیں کہ وہ بچہ آج اس سے ریلیٹ کر سکے اور یہ سوچ سکے میرے بیٹا ہم تو نیگٹیوٹی کی طرف ہے ہم نے تو خامیہ دھونڈ دھونڈ کے خامیہ تلاش کر کے اچھائیوں پر غالب کر دی ہے ورنہ میرے نوجوانوں میں کم ہی نہیں ہے آپ کو پتا ہے چند سال پہلے ریسرچ ہوئی ہے کہ دنیا کے جو ٹیلنٹیڈ بچے ہیں ذہین ترین بچے ہیں تیس سال کے عمر تک کس ملکیں ہیں وہ پاکستان کے ہیں دس فوجوں کا مقابلہ ہوا ہے آپ نے پڑھا ہوگا ہے دس فواج دنیا کی ہمارے پاکستان کی فوج نمبر ون پہ آئی ہے ایسی باتیں کیوں نہیں بتاتے ہیں اس ملک میں تو سبھی کچھ ہے بتاتے ہیں لیکن وہی آپ والی بات ہے نیگٹیو باتیں جو ہیں وہ زیادہ جلدی پھیلتی ہیں بات صرف اتنی سی ہے یہ کوشش ہمیں اچھی باتوں کی زیادہ پھیلانی چاہیے آپ کے پاس جو زیادہ یہ سیٹ اپ اس سے آپ روزانہ پاکستان کے حوالے سے ایک بات کیا کریں کوشش ہے ہماری اقبال کی بات کیا کریں کہ اقبال نے جو خواب نہیں ایک خاکہ دیا تھا آج اقبال کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں دیکھیں آج ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس میں کیا نہیں ہے دنیا بھر کے تمام پھل پائے جاتے ہیں سونا یہاں ہے چاندی یہاں ہے لوہا یہاں ہے میرے شہر سرگودہ میں آپ دیکھیں دنیا بھر کا بہترین سیٹرس پائے جاتے ہیں سب سے زیادہ کنے وہاں پائے جاتے ہیں اچھا روک صاحب ایک اور بات ہوتی ہے بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں آپ نے ممتاز شخصیات کے اوپر کام کیا ایک تو یہ بھی بتائیے گا کہ یہ وجہ کیا تھی جس طرح شاکر نظامی صاحب کی جی شاکر نظامی صاحب وہاں فوت ہو گیا اس کے علاوہ علامہ اقبال صاحب ان کے اوپر اقبال پہ میری بیٹا چالیس کتابیں تو یہ کیا وجہ ہے اقبال سے محبت کی دیکھیں یوں ہے کہ جب آپ اقبال کو پڑھیں گے آپ کو بہت سے زاویے ذہن کے کھلنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ اقبال وسط ایک خیال رکھتا ہے زندگی جو ہے نا زندگی زندگی در جستجو پوشیدہست اسلہو در آرزو پوشیدہست اور آرزو تو کریں آپ اللہ تبارک وطالعہ پر پکہ یقین رکھیں یہ جو آرزو ہے اس سے آپ کو جستجو کا راستہ ملتا ہے اور پھر میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہتا ہے یہ جو آپ کا ہمارا دھانچہ ہے نا دھانچہ اس یہ اللہ کی امانت ہے اور وقت زندگی کی روح ہے ہم وقت ضائع کر رکھیں حافظ صاحب یہ جو جسم ہے اس میں کیا ہے یہاں دل دل میں کیا ہے دھڑکن دھڑکن میں کیا ہے کسک کسک میں کیا ہے آرزو آرزو میں کیا ہے جستجو جستجو میں کیا ہے اپنائیت اپنائیت میں کیا ہے وفا اس وفا میں کیا ہے کہ حیاء اس حیاء میں کیا ہے ریاضت اس ریاضت میں کیا ہے عبادت اس عبادت میں کیا ہے خدا اور جہاں خدا ہوتا ہے وہاں تو پھر کسی چیز کی ضرور سبحانی وہ تو میرے وجود کے اندر ہی تھا نہاں وہ تو میرے وجود کے اندر ہی تھا نہاں میں مسجدوں میں جا کے خدا ڈھونڈتا رہا ہوں سر ہر نئی کتاب کا آئیڈیا کیسے آتا ہے اور آپ کی چھے کتابیں جو ہیں وہ ایک ساتھ شائع ہوئی اس حوالے سے بھی بتائیں گے کہ چھے کتابوں پر کام کرنا کس طرح کہ جب میں یہ کام کر رہا تھا کہ بھئی اقبال کی جو ممتاز شخصیات ہیں وہ کون کون سی ہیں پھر ہم نے ان کی ڈیٹیل ظاہر اقبال نے تو کلام میں ڈیٹیل نہیں دیا انہوں تو فلاتون کا ذکر کر دیا غالب کا ذکر کر دیا صحابہ اکرام کا ذکر کر دیا آگے پھر ڈیٹیل تلاش کر کے پھر دی کہ انہوں کیوں کیا ایسا ہے جب یہ میں اکرام کر رہا تھا مجھے خیال ہے کہ انہوں نے اقبال کی شہری میں جو مقامات ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے میرے مرشد نے ہر مقام کا ذکر کر رکھا ہے ہر ملک کا ذکر کر رکھا ہے میں نے اوہ کتاب مرتب کر لی جب میرا امفیل کا تھیسیس تھا کہ اقبال تو عدمی نقاد بھی تھے تحقیق کرتے تھے یاد رہے جو تحقیق کا ذوق ہے یہ نصف علم ہے ہمیں تو شوقی ختم ہو گیا ہمیں طالب علم پیرنٹس کو چاہیے پیرنٹس کو چاہیے کہ صرف آدھ گھنٹا اپنے بچوں کے پاس بیٹھ جائیں صرف آدھ گھنٹا آپ دیکھیں گا کہ آپ کے بچے آپ کے دوست بنیں گے نہایت معذرت کے ساتھ پیرنٹس کے پاس وقت نہیں ہے بچوں کے لیے انہیں وہ وقت نہیں دیتے تب ہی وہ بہت دوست تلاش کرتے ہیں اگر ہم اپنی اولاد کو دوست بنا رہے ہیں اور شام کو جب آپ بچوں سے ملیں ان سے کتابوں کی باتیں کریں حضرات ہمیں چاہیے ممبائل وغیرہ دینے کی وجہ کتابیں گفت کریں پہلے تو بیٹا انعامات جو ملتے تھے ہمیں کتابیں ملتے ہیں کتابیں ملتے تھے میں ایک پی ٹی وی کا پروگرام کیا کرتا تھا جہانماں نہیں بخاری کیا کرتے تھے شاکر زین اللہ عابدین اس کے پروڈیسر تھے تو میں نے الحمدللہ وہ پروگرام جیتے ہیں چھے وہ چھے پروگراموں میں میرے پاس جو کتابیں ان کی تعداد پچاس تھیں چھے سو روپے ابھی دیتے تھے وہ کراہ آنے جانے کا اور وہ دس بارہ کتابیں بندل وہاں سے پھر ظاہر ہے میرے پاس اپنی ذاتی میں خلچہ تو مطلب ایسے پلیٹ فرمز بننے چاہیے جو بچوں کو انکریش کریں کتابوں کی طرف لانے کے لیے اور جب کتاب کی طرف آپ لے کر آئیں گی تو پھر وہ ایک نیا باب زندگی کا کھلتا ہے آپ کی بست کے دروازے کھلتے ہیں کہ آج کے بعد آپ بچے کی سال گرہ پر بہترین کتاب دیں اور پھر جو تقسیم نامات ہوتی ہے آپ وہاں وہ لمبی لائن کپس کی رکھ دیتے ہیں آپ وہاں چھوٹی چھوٹی کتابیں تو دیں اور پھر بچوں کا عدب بچوں کا عدب اس پر فوکس نہیں ہے یہ بھی ایک سوال ہے بلکل واقعہ میں تو بچوں کا عدب بھی ہمارا فوکس نہیں رہا بچوں کے آپ لکھتی نہیں ہے جو بڑے ہیں ہمارے حضرات یا تو وہ جو انعامات کے لیے کچھ کتابیں آ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی مجھے کوئی نظر سانی کے لیے میں دیکھا ہے لیکن وہ بچوں کے میار پر نہیں ہے تو آپ کائنڈلی یہ بھی بتائیں کہ حضرت علامہ اقبال کی کون کونسی ایسی چیزیں ہیں جو بچوں کے فوکس کے لیے ہیں ان کی جو ابتدا کی نظمیں ہیں نا ساری ٹھیک ہے وہ جس میں ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کی وہ تہنی پہ کسی شجر کی تنہا وہ جو چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں نا وہ کٹھی کر کے کافی کام ہو گیا اس پر بچوں کا اقبال پہ کافی لوگوں نے لکھا ہے لیکن پرابلم یہ بیٹا وہ پڑھائے کون ٹھیک ہے نا وہ ایسے ایک بار میں نے دعا کی میں کہا اللہ تبارک بتال اس قوم کو ایک اور اقبال تا فرمائے دعا ہے آمین اللہ جو ہے وہ کرے کہ ایک اور ہمارے اس خطے کو اس دنیا کو علامہ اقبال میں جائے جواب تو سن لیں وہ سٹوڈنز کہتے ہیں سر پہلا اقبال یہ آدمی اور آپ ایک اور اقبال یہ دیکھیں نا صحیح بات ہے ڈاک صاحب یہ بتائی گا کہ آپ نے تقریبا آپ کی آٹھ نئی کتابیں ہیں تو یہ کیا ہر وقت آپ اپنا جو ہے وہ کتاب میں سرف کرتے ہیں میں نے چھ گھنٹے اس کے لئے وقت فرقی ہوں چھ گھنٹے میں دو گھنٹے ایک وقت دو گھنٹے ایک وقت ایک گھنٹہ لگتے ہیں تو کیا مطلب آپ کتابیں بس یہی شعور پر لکھ رہے ہوتے ہیں اور میری ساری پوزیٹیو نہیں نہیں آپ کی کتاب جو ہے وہ اکٹھی آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تین چار کتاب میں ابھی جو نا اقبال پہ جو کام کر رکھا ایک کتاب کا نام ہے حلال اقبال ایک ہے خوشبو اقبال ٹھیک ہے ایک پنجابی ہے کہ انسانی اوکڑا تے اقبال آپ کی کوشش ہے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ حفظ ہو جائیں اس قوم کو تو ایسا ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ جتنے خوبصورت اور پوری دنیا کے لئے جو وہ بے مثال شاعر ہیں بے مثال نہیں آج ایک سو تین زبانوں میں ان کا ترجمہ ہونا پاکستان کے لئے بہت بڑے عزاز کی بات نہیں ہے صحیح بات ہے کہ ہمارے اقبال کو لوگ اس پر لکھ کر اپنا اقبال بلند کرتے ہیں اور میرے مرشد نے جو امت مسلمہ کو پیغام دیا آج دیکھیں آپ میں بندہ نادہ ہوں مگر شکر ہے تیرا رکھتا ہوں نہاں خانہ لاہوت سے پیبند ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تا خاکے بخارہ اور سمرکند لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تُو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پر ادا مند یعنی آپ اقبال کی دشاری نا بہت خوب ڈاک صاحب سلامت رہیں خوش رہیں بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے آپ سے بات کر کے دو شیر سناکی جاتھ چاہوں گا ایک شیر اگر ہو جائیں دھنک کے رنگوں میں چاندنی کو ڈبو کے آنچل بنوں گا تیرا اے پاک دھرتی میں تیری باہوں میں چھپ کے لہجہ سنوں گا تیرا میں ایک مجاہد میں ایک سپاہی خمارے غیرت سے چور ہوں میں جو دے کے قربانیاں نکھرتا ہے وہ مہکتا سرور ہوں میں یہ ہاتھ کٹ بھی گئے تو تب بھی تیرے علم کو نہ گرنے دوں گا اے پاک دھرتی میں تیرا بیٹا میں تیری حرمت پہ کٹ مروں انشاءاللہ بہت خوب سلامت رہیں ڈاکٹر تبزم صاحب بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا خواتین اوزرات میسید صرف یہ گیا بریک پر بڑھنے سے پہلے کہ جس طریقے سے ہم لوگ ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا اور ہم نے بھی پرگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا پودا لگانے کو فروغ دے رہے ہیں ماحول کو بچانے کو فروغ دے رہے ہیں وہیں پر کتاب بھی نہیں جو ہے اس کو بھی زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہیے گھر میں ایسا کلچر ہونا چاہیے کہ بچوں کو آپ تو کتابیں گفت کریں لیکن اگر وہ نہیں کر سکتے تو ایٹلیس ان کو بٹھا کے سٹوری ٹیلنگ کا جو ہے وہ رواج شروع کریں دوبارہ سے جیسے پرنٹس رات کو سونے سے پہلے بچوں کو تھوڑا سے ایک پیرگراف ایک پیج یا ایک چپٹر جو ہے وہ پڑھ کے سناتے تھے اسی ٹرینڈ کو اسی کلچر کو دوبارہ سے جو ہے وہ شروع کیا جانا چاہیے بہت خوبصورت کلچر ہے یہ نیوز بریک واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ موسیقی بڑا مسئلہ میرے نزدیک جو میں نے جتنی observation میں تھی اس کے مطابق وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی ڈائیٹ کو بہتر کر سکیں ہم کس طریقے سے ایک healthy lifestyle گزار سکیں کس طریقے سے اپنے بچوں کو وہ ڈائیٹ دے سکیں جن کی وجہ سے ان کی صحت بہتر ہو سکیں اور وہ اچھے طریقے سے گروہ کر سکیں آج کل یہ سب سے بڑا پرابلم ہے اور زندگی کے پہلے دو ہزار دن یعنی اب آپ سوچوں گے کہ دو ہزار دن کتنے ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی جنہوں کہ پانچ سال کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ کسی بھی بچے کیلئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تاکہ اس کی جسمانی نشنمہ اور صحت جو ہے بہتر طریقے سے بہترین کی جا سکیں اور اسی کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے ہمارے ساتھ سے موجود ہیں ماہرِ غزائیات نیوٹریشنیسٹ کائنات نویت صاحبہ اسلام علیکم گوڈ مورننگ والیکم اسلام گوڈ مورننگ ہم ٹھیک ہیں آپ خیرگت سے ہیں جی الحمدللہ کائنات یہ بتائی گا کہ ہم لوگ سارٹ کرتے ہیں بچوں کی غزہ سے اور اسی کے ساتھ ایک سوال پہلے ہم لوگ کلپ تل لیتے ہیں یہ جو نیوٹریشنیسٹ ہوتے ہیں ماہرِ غزائیات جو ہوتے ہیں یہ امپورٹنٹ کیوں ہیں جب ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی موجود ہیں اور ڈاکٹر بھی ریکمینڈیشن یہی دیتے ہیں کہ اچھی ہندی رائٹ کریں سو نیوٹریشنیسٹ کیوں امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور سیکنڈ ٹھینگ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے غزہ کی پہلی چیز جو نیچرلی ہے ماہ کا دودھ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے میں پہلے سوال سے سٹارٹ کروں گی آپ کے کہ نیوٹریشن کیوں ضروری ہے اور ڈاکٹرز کے ہوتے ہوئے نیوٹریشنیسٹ کی ضرورت کیوں پہش آتی ہے تو ڈاکٹرز کے ہوتے ہوئے نیوٹریشنیسٹ کی ضرورت ایک ایسے ایگزامپل سے میں بیان کروں گی کہ let's suppose آپ کے سر میں درد ہے اور آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے اور وہ آپ کو اس کے ایک سپیسیفک ڈرگ دے گا وہ پیراسٹمول ہو سکتی ہے وہ کوئی اور ڈرگ ہو سکتی ہے تو آپ اس کو لے کے فوراں سے بہتر فیل کرو گے اور دو تین دن کے بعد آپ کو پھر سے سر میں درد ہوگا آپ پھر سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے اور پھر سے کوئی پیراسٹمول یا اس سے اوپر لیوٹی کوئی ڈرگ لوگے رہدہ دن گوئنگ فر دار اگر آپ کسی ڈیوٹریشنیسٹ کے پاس جاتے ہو تو ڈیوٹریشنیسٹ کے پاس جاتے ہو تو ڈیوٹریشنیسٹ کیسا ہے آپ کی ڈائیٹ کیسی ہے آپ کیا کھا رہے ہو کیا نہیں کھا رہے and most of the time یہ ہوتا ہے کہ وائٹیمن ای یا وائٹیمن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہمیں سر میں درد ہوتا ہے یا ہماری مین پوری نہیں ہوتی تو ایک نیوٹریشنیسٹ آپ کو کہے گا کہ مٹھی بر بادام کھا لیں اور روزانہ اس کو اپنی عادت بنائیں آپ مٹھی بر بادام ایک دن کھائیں گے تھوڑا سا ریلیف ہوگا لیکن جب آپ اس کو دو تین دن رگاتار کھائیں گے تو آپ کو مہینوں سردرد نہیں ہوگا without any style effects exactly اس کو lifestyle کو بہتر بنانے کی لیے اور آپ کو ایک لمبے عرصے میں health دینے کی لیے یا کہ سکتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک healthy رکھنے کی لیے nutrition is بہت زیادہ ضروری ہے اور دوسرے سوال پہ آتے ہیں you were asking کہ بچوں کی لیے nutrition بہت زیادہ ضروری ہے کیوں ضروری ہے اور پہلے پانچ سال میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے آج کل کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے ہم لوگ اس کو پاوڈرز پہ لگا دیتے ہیں اگر ہم پاوڈرز پہ نہ لگائیں تو اگر ہم organic دودھ بھی ان کو دے رہے ہیں گائے کا ہو بکری کا ہو کوئی بھی دودھ اگر ہم اس کو دے رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو بناتے ہیں to taste usually میں نے دیکھا ہے ماں کو check کرتے ہوئے کہ میٹھا اس کا براور ہے یا نہیں وہ different چیزیں tricks try کرتی ہیں کوئی تو مطلب اس میں flavoring agents بھی ڈال رہی ہوتی ہیں کہ دودھ بہت زیادہ appealing سا ہونا چاہیے جبکہ بچے کے taste buds ہی نہیں ہوتے مطلب وہ یہ بھی recognize نہیں کر سکتا کہ یہ دودھ کتنا میٹھا ہے یا میٹھا ہوتا کیا ہے ہم flavors خود ہی introduce کراتے ہیں بچے کو اور بعد میں کہتے ہیں کہ یہ چینی کی وجہ سے اس کے دانت خراب ہو رہے ہیں یا بغیر چینی کے یہ کوئی چیز کھاتا نہیں ہے یا اس کی health خراب ہو رہی ہے پہلی چیز دوسری چیز چھے ماہ تک بچے کیلئے صرف اور صرف ماں کا دودھ بہت زیادہ ضروری ہے اس کے لئے اور کوئی غزہ نہیں بنی صرف اور صرف ماں کا دودھ نہ ہی اس کو پانی کی ضرورت ہے نہ ہی اس کو کسی اور soft غزہ کی ضرورت ہے صرف اور صرف ماں کا دودھ اس کے لئے complete غزہ ہے اس میں اللہ تعالی نے اتنی مکمل شفا رکھی ہے مکمل شفا رکھی ہے کہ آپ اس کو اگر ماں کا دودھ ہی دیں تو اس کے لئے وہ کافی ہے آپ اپنی inner satisfaction کو نہ دیکھیں آپ نیچر کے law کے ساتھ چلیں اور اس کے بعد آپ اس کو دے سکتے ہو بلکل proper اورگینک چیزیں دے سکتے ہو جس میں soft سے دلیا آ جاتے ہیں fruits آ جاتے ہیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آفٹر لیکس سکس مانسزوں کو یہی سمجھا رہی ہوتی کہ ہم بچے کی ڈائی کو کس طریقے سے لے کے چلیں کئی سے ریکمینڈیشن آ رہی ہوتی کہ آپ اس کو ابلے چاول دے دیں کئی سے ریکمینڈیشن آ رہی ہوتی کہ آپ اس کو کوئی بھی دلیا آئی اس طرح کی چیزیں دے دیں وہ جو سارا process ہے اس کو آپ کیس طریقے سے کریں گی کہ کیا چیزیں بچے کیلئے ریکمینڈیبل ہیں اچھا ریکمینڈیشن میں میں یہ کر سکتی ہوں کہ آپ ان کو کوئی سپیسیفک چیز نہ دیں let's suppose ابلے چاول ہی دینے ہیں آپ ان کو ایک ویرائیٹی بنا کے ایک پلیٹ بنا کے دیں کائنڈ آف پلیٹ میں کوئی بڑے بندوں والی پلیٹ کی بات نہیں کہہ رہی آپ ان کو ویرائیٹی دو آپ ایک ویرائیٹی دو ان کو اگر آپ دلیا دے رہے ہو اس کے ساتھ فروٹس دے دو اگر آپ چاول دے رہے ہو تو اس کے ساتھ آپ تھوڑی سی دالیں ایڈ کرنا شروع کر دو تاکہ اس کو ویرائیٹی ملتی رہے پروٹینز کی بھی کاربز کی بھی اور ساتھ ہی اسینچل فیٹس بھی اس کی ڈائیٹ میں ہونے چاہیے کہ جیسے نٹس ہو گئے آپ کرش کر کے اس کے دلیے میں ملا سکتے ہو تو اس طریقے سے ہمیں ان کی ڈائیٹ لے کے چلنے چاہیے اچھا بڑے پیرنٹس کا یہ شکفہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ تو یہ چیز کھاتا ہی نہیں ہے جیسے مطلب مجھے کچھ سال پہلے میں ایک بچی سے ملی تو شیو اس آف سیونیرز اور اس کی مدر کہتی کہ اس نے آج تک فروٹس کھائی نہیں ہے کوئی بھی فروٹ نہیں کھایا یہ کیا ریزن ہے کہ بچے پیرنٹس کی غفلت ہے یا پھر بچے اپنے تیسٹ بڑی اپنے دیویلپ ہو چکے ہوتے کہ وہ چیز کھاتے ہی نہیں ہے آجا اس کے اندر تھوڑی سی پیرنٹنگ میں کہ مجھے یہ نہیں چاہیے میں یہ نہیں کھاؤں گا میں یہ کھاؤں گا میں نے پہلے بات کی تھی آپ اپنے بچے کو فیڈر بھی ٹو ٹیسٹ بنا کے دیتے ہو اس میں چینی پیلے سے ایڈ کر کے دیتے ہو تو جب آپ اس کو اتنا اندلج کر دیتے ہو تو وہ نیچرل فلیورز کی طرف نہیں جاتا پہلی چیز اور دوسری چیز یہ کہ آج کل پیرنٹنگ میں اگر آپ آپ کسی کے بھی گھر جا کے رینڈم لی دیکھو تو بچے نے ایک لیپ ٹاپ اٹھایا ہوگا یا ٹیب اٹھایا ہوگا یا فون اٹھایا ہوگا سکرین ٹائم کے بہت زیادہ نفصانات ہیں ہم اس کی ڈپھ میں نہیں جا سکتے لیکن اس کی وجہ سے ان کے بیہیویر میں بہت زیادہ چینجز آتے جس کی وجہ سے بچے بہت زیادہ زدی ہوتے ہیں اور یہ زد میں آن کے وہ نہیں کھاتے آپ لائف کی کسی بھی ایج گروپ میں موجود ہوں آپ کے لیے ناشتہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے ناشتہ ناشتہ بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ اپنے دن کو کس طریقے سے سٹارٹ کرتے ہو اس کے سائیکل کو چلانے کیلئے ناشتہ بہت زیادہ ضرورت ہے ظاہر سی بات ہے آپ ایک آٹھ گھنٹے کی نیند لے کے نو گھنٹے کی نیند لے کے اٹھے ہو آپ کے باڈی کو اب انرڈی چاہیے جس ٹائم پہ آپ کو انرڈی چاہیے یوزیلی ہم یہ کرتے ہیں زندگی کی باغ دور میں کہ ہم ادھر بھاگ رہے ہیں آفیس جا رہے ہیں لیٹ ہو گئے ہیں اس طریقے کی ہماری روٹین چل رہی ہوتی ہے ہم ناشتے کو سکپ کر دیتے ہیں اس کے اندر جو کہ ایک بہت برا ایمپیکٹ ڈالتا ہے ہماری باڈی پہ ہمارے سٹریس لیولز بڑھتے ہیں ہم فیمیلز کو زیادہ تر یہ لگتے ہیں کہ ناشتہ چھوڑنے سے ہم شاید ویٹ لاؤس کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے ہمارا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا جبکہ ناشتہ چھوڑنے کی وجہ سے آپ کی باڈی سٹریس میں جاتی ہے فیٹ سٹور کرتی ہے اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ آپ کی امیونٹی ویک ہونے شروع جاتی ہے آپ بیماریوں کے لیے ایک بہت لیابل امتحان بن جاتے ہیں اینا ہم نے ناشتے کو بڑا سپیسیفائی کیا ہوا ہے کہ ناشتے میں ہمیں پراتھا ہوگا انڈا ہوگا پراتھا ہوگا چائے ہوگی تو ہی وہ ناشتہ کنسیڈر کیا جائے گا باکی چیزوں آپ ناشتہ نہیں کنسیڈر کرتے ہیں ایک ہلتی ناشتہ آپ کی طریقے سے اس کو define کریں گے یہ اب ہمارے کلچر میں problems ہیں تھوڑی سی ہم لوگ اسیان سپیسیفیکلی ہم لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں پراتھے چائے نہاری اور تلے وے انڈے انڈا بھی اگر ہم پروٹین بھی لے رہے تو اس کو اتنا تل کے لیتے ہیں کہ بس اس کے بینیفیٹس بہت بہت بیچھے رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اگر ناشتہ ہم لے رہے ہیں تو ہمارے ناشتے میں بھی ہر چیز بیلنس ڈھونی چاہیے اگر آپ اناج لے رہے ہو تو اس میں آپ اناج کو بہت اچھے طریقے سے بھی لے سکتے ضروری نہیں ہے اس کو تلنا آپ اناج کی روٹی لے سکتے ہو آپ بریڈ لے سکتے ہو آپ اس کی جگہ پر اوٹس لے سکتے ہو اس طریقے سے آپ ناشتے میں کاربز کو ایڈ کرو پلس پروٹینز کو اتنے نیٹ این کلین طریقے سے آپ ایڈ کرو کہ اس میں آپ ڈیفرنٹ ڈالوں کے کباب اور آپ ایڈ کر سکتے ہو فروٹس کی ایک میجرمنٹ ایڈ کر سکتے ہو اپنے ناشتے میں اس میں ویرائیٹی لانے کی کوشش کرے رہا دن گوئنگ فور جب ہم ساری رات ویسے ہی بھوکے رہتے ہیں صبح اٹھ کے ہمیں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن پھر اس کے ساتھ ہم لوگ ایک اور چیز ایڈ کر لیتے ہیں انٹرمیٹنگ فاسٹنگ تو یہ انٹرمیٹنگ فاسٹنگ لوگ کی کیلوری ڈائیٹس جو ہوتی ہیں اس کے لابے کیٹو ڈائیٹس یہ سب کتنی کارامد ہیں اور اس کو کیسے کرنا سہے اچھا اب اس میں ڈیفرنٹ پروسپیکٹیو ہیں سب سے پہلے آجاتے ہیں انٹرمیٹنگ فاسٹنگ پہ اب ایک انسان نوملی جو ہے اپنی زندگی چلا رہا ہے ناشتہ کر رہا ہے نہیں کر رہا ڈیلی روٹین میں وہ ایک روٹی کھاتا ہے وہ دو روٹی کھاتا ہے یا چاول کھاتا ہے تین ٹائم کھانا کھا رہا ہے ٹھیک ہے ہماری باڈی میں جب آپ ایک حیبٹ بنا لے چیز کو تو وہ اس طریقے سے ریعت نہیں کرتی ان چیزوں کے اوپر مطلب ایک نومل طریقے سے باڈی چل رہی ہے اب سپیسیفکلی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ زیادہ تر لوگ وہ یوز کرتے ہیں جن کا میٹیبولیزم سلو ہو جن کو عبیسیٹی ہو وہ موٹاپے کا شکار ہوں تو نومل لائف میں نہیں لیکن اگر آپ کو ایسا کوئی چیلنج آ رہا ہے یا آپ شوگر کے پیشنٹ ہو ڈیابیٹیز کے پیشنٹ ہو تو ایسی اگر کوئی چیلنج آپ کو آ رہا ہے تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہیلپفول ہے بٹ ایک چھوٹ پیریٹ تک آپ اس کو اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کرو تھوڑ آرسہ کرو اس کے بات چھوڑ دو نومل لائف کی طرف آج ہو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی کو کونٹینس کیک ملتی اور آپ بہتری کی طرف جاتے لیکن اگر آپ اسی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو اپنی نومل لائف میں ایڈاپٹ کر لوگے تو وہی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے آپ کو آپ کی باڈی پر نیگیٹیو اثرات لانا شروع کر دے گی اس کے علاوہ اگر کیٹو ڈائیٹ کی بات کریں یا کوئی بھی اس طریقے کی ایکسپریمنٹ ڈائیٹ کی بات کریں تو یہ آپ کی باڈی کے اوپر ایک نیگیٹیو امپیکٹ چھوڑتی ہیں جو کہ لانگ ٹرم چلتا ہے آپ کو شورٹ ٹرم میں اپنے گولز تو اچیو ہو جاتے ہیں آپ نے پتلا ہو جاتے ہو جاتے ہو لیکن اس کے بات یہ ہوتا ہے لانگ ٹرم میں آپ کی باڈی کو بہت زیادہ امپیکٹ کرتی یہ چیزیں اچھا ٹھیک رو گیا آم ویل تینک یو سو مچ فور کم اچھا آپ سے بات کر کے ہمارے تمام ہی پوری قوم کو جس طرح سے نیوٹریشنیس مشورے دے رہے ہیں اور تمام تر اشیوز ڈسکس کر رہے ہیں ہم سب کسی بھی ایج گروپ پہ ہوں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنا خیال رکھیں اور اپنا خیال رکھ نیوٹریشن بیلنس ڈائک ہونا ضروری کہ تمام طریقے سے جتنی بھی نیوٹریشن ساری طریقی جتنی بھی آپ کی چیزیں ہیں پروٹین کاربو ہائیڈریٹ ہر چیز بیلنس طریقے سے اس میں شامل ہو تو بہترین غزا ہو سکتی ہے اور اسی طریقے سے آپ کی بڑی اور لائف سٹائل جو ہے وہ ایک ہلدی طریقے سے گرو اپ کر سکتے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں ایک پاکستانی خوبصورت سی کر دی ہے سوالے سے ہمارے پاس ایک پیکچ بھی ہے مہنور کے بارے میں آئیے وہ دیکھتے ہی پاکستانی میں مقیم قابل فخر پاکستانی طالبہ مہنور شیما نے جنرل سیٹیفکیٹ آف سکینڈری ایڈوکیشن کے ایکزیمس میں چونتیس اے سٹارز اپنے نام کر کے دنیا بھر میں نئی تاریخ رقم کی ہے انہوں نے اولی اول امتحان میں دس مزمین سکول کی طرف سے جبکہ چوبیس پرائیویٹ امیدوار کے طور پر دیئے اور نمائی پوزیشن حاصل کر کے ملک قوم کا نام روشن کیا اور میں نے اے سٹارز کلک کیے ہوئے میں یر نائن سے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے ہیمانیٹی کیلئے کچھ کر کے جانا تو میرے امبیشن کو اچیو کرنے کیلئے فرس ٹیپ تھا کہ میں جی سی ایسی میں کچھ ایکس ارڈر کر کے جانا ہے تو میں منسا آئی کیو ٹیسٹ میں ہنڈرن سکور ہولڈر ہوں جو کہ آئینسٹائن سے بھی ایک زیادہ سولہ سالہ مانور جیما نے آئی کیو لیول میں عظیم سائنس دان آئینسٹائن کو بھی پیچھ چھوڑ دیا مانور کا تعلق وزیرہ باد کے ایک موزز گھرانے سے ہے ان کے اس عالمی ریکارڈ پر ان کے خاندان اور ان کے علاقے کے لوگوں کی خوشی دیتنی ہے مانور کو تب کے شعبے میں دلچسپی ہے اور وہ تعلیم مقال کرنے کے بعد وطن واپس آکر انسانیت خدمت کرنے کے لیے پر عظی ہیں سو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بریٹش پاکستانی طالبہ مہنور سیما اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسلام لیکم مہنور many many congratulations and thank you so much پاکستان جس طریقے سے بہت سارا اچھا کام کر رہے ہیں بہت سارے لوگ پاکستان کا روشن کر رہے ہیں پاکستان کے فیس کی طور پر انٹرناشنلی پاکستان کو آگے لے کر بڑی ہیں کیسی آپ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گی اور ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ اس ذہانت کا راز کیا ہے بچپن سے آپ کی ٹریننگ کیسے کی گئی تھی کہ آج جو ہے وہ او لیول میں دنیا بھر ریکارد آپ نے کائم کر دی ہے میں بہت پیشن کیا اور میں کہوں گی کہ وہ ریزن تھی جس کی وجہ سے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اراؤن فیفٹی جیسی اسی کرنے تو مانور آپ کے لئے پرابر سسٹم جو ہے وہ سیٹ ہو آو تھا کیونکہ پوری فینلی جو ہے اسی طریقے سے اس میں انوال اچھا مانور یہ میرے 34 A سٹار ہیں 5 languages english urdu latin french or german sciences maths english language english literature computer science drama ict textiles astronomy film studies religious studies pakistan study global citizenship psychology sociology economics business geography history سو مانور یہ پرپر لی ایک ٹریننگ آپ نے بتایا آپ کی بچپن سے ہوتی رہی ہے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ دوسری چیز جو کہ بہت ہی ایک amazing اور ایسا فیکٹر ہے جو جتنا دنیا میں یہ discuss ہو وہ کم ہے اور وہ ہے آپ کے منسا ٹیسٹ کے حوالے سے although Albert Einstein نے وہ ٹیسٹ نہیں دیا لیکن پھر بھی ان کا ساییٹی ہے یہ جو ورلویڈ ہے اور یہ ورلویڈ سب سے لارجس اور اوڈیس حی آئی کی ساییٹی ہے تو میں نے ایج 14 میں تیس تیس اور میرے سکر تھا 161 اینستان کا کبھی تیسل تیس لیکن سکریٹ کیا جاتا کہ ان کا 160 سکر ہوتا تو ابیسلی ایم سکر ایم سکریٹ 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 لیکن میں اپنے آپ کو اس لیول پہ آئنسٹین سکتہ نہیں کمپیر کروں گی کیونکہ ان کی اچیویمنٹس اور انہیں نے دنیا پہ مارک چھوڑا میں تو اس لیول پہ کچھ بھی نہیں کیا ہو چھیک اچھا مانور یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ 34 سبجیکٹس پڑھ ہیں تو آپ سارا ٹائم انہی کو دینا پڑتا ہوگا آپ باقی hobbies اور آپ باقی جو تھوڑا بہت فرصت کا ٹائم وہ کن اکٹیوٹیز میں لگاتی ہیں دن میں صرف کوئی تین سے چار گھنٹے پڑھتی ہوں باقی ٹائم بس ریلاکسیشن یا اپنے مجھے بتائیں کہ آگے کی پرارٹیز آپ کی کیا ہیں اب نیکس جو ہے وہ کیا کرنا ہے آپ نے ای لیولز کی طرف جانا ہے میرے پلانز ہیں کہ میں ای لیولز کروں اور میرا تارگیٹ ہے کہ میں اٹلیس ٹونٹی ای لیولز کروں اس کے بعد کیونکہ میڈیسن میرا پیشن ہے نہیں وہاں پہ اگر یہاں پہ کسر پوری ہوگی تو وہاں پہ سبجیکٹ سونی چاہیے میرا تارگیٹ ہے کہ میں اٹلیس 20 کروں اس کے بیانڈ میں ابھی نہیں سوچا ٹھیک ہے اچھا مانور بہت سارے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں آس پاس آپ کے بھی فیلوس ہوں گے ہم سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایسے غلطی کرتے کیا ہیں جس کی وجہ سے گریڈ اچھے نہیں آتے یا کیا پرابلم فیس کرتے ہیں بچے کوئی بھی سبجیکٹ کو کلیر کرنے میں اور آپ نے اس کا کوئی ایزی حل نکالا ہو کوئی پڑھائی میں ایسی ٹکنیک نکال لی ہو یا کچھ ایسا کیا ہو کہ وہ آپ شیئر کرنا چاہیں میں کہوں گی کہ سٹوڈنٹس جن کے ریزرٹس اچھے نہیں آتے پہہ پہ اگر محنت کے باوجود نہیں آتے تو پھر ان کی پلاننگ ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ کو اگزام سے کافی ارلی سٹیج پہ اپنے شروع کر لینے ہوتے ہیں اور ایک سبجیک کو ایک وقت میں ٹاغٹ کریں کیونکہ آپ زیادہ کنفیوز ہو جائیں ٹھیک ہو گیا اچھا آپ کو جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے سبجیک میں ڈراما بھی تھا تو میوزک ڈراما یہ کتنی آپ کے ریلی ٹیبل ہے آپ کو پسند ہے یا آگے فیوچر میں پلانز میں آپ کے شامل ہے مجھے ڈیفنیکلی میوزک ڈراما ٹیکسٹائل آرٹس میں میرا انٹرس بہت ہے ہماری فیاملی میں میوزک کا ہمیشہ سے ایک لف تھا مطلب ہم ہر ڈیسیمبر جا کے ایک لنڈن میں بیالے دیکھتے ہیں ایک پیانو دیپلوما فیوچر میرے پلانز میں کہ میں پیانو کنی رکھوں ٹھیک ہے اچھا مانور آگے آپ کے کیا پلانز ہیں کہ اس طریقے سے آپ ای لیول کرلیں گی لیکن فردر آپ کی ایسی دیگری ہے یا کوئی ایسی تارگی ہے جو آپ اچیف کرنا چاہرہی آرڈ جی I اب مجھے بتائیں کہ ایسی کون سے فوکس ایریاز ہیں جن کے اوپر فوکس کرنے کی ہمارے آنے والی جنریشن ہیں ان کو ضرورت ہے میڈیکل ہیل سائنسز کا ایک نے کر دیا میڈیسن ہائیلائٹ لیکن اس کے روحہ ایسی کون سے گیپ سے جن کے اوپر کام دی جائے اور ان کو بھی بتایا جائے کہ وہ آگے بھر سکتی ہیں اور اپنے ملک کے لئے کچھ کر سکتی ہیں چھیک ہے اچھا مانور آپ بریٹش پاکستانی نیشن ہیں تو یہ بتائیگا کہ آگے کوئی فیوچر پلان ہے آپ کہ آپ جب اپنی تالیم کمل کریں گی تو پاکستان میں آکے بھی سرف کریں گی یا پاکستان کے بچوں کو بھی گائید کریں گی کسی حوالے سے میرے ڈیفنیت پلان ہیں کہ میرا گول ہے پوری دنیا میں کام کروں لیکن پاکستان میرا ملک ہے پاکستان میرے ایم ہیں پاکستان میں آکے under developed areas میں medical awareness اور facilities develop کون ٹھیک ہو گیا واندر فلس میکسیج دینا چاہیے مانور میکسیج یہی دوں گی کہ ورک ہر اگر اپکا ایک تارگیت ہے تو اپنے تارگیت پہ بہت دیترمین جائیں اور سارے کام وہی کریں جو آپ کو اپنے ٹارگیت کو مدد کریں واندر فل تینک you so much maharoor شیما for joining wish you best of luck آپ کی تمام تر آگے winters کے لیے اور اس قسم کے باہمد بچے جو ہیں وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اس پر بہت خوشی ہوتی ہے لیکن اگر دنیا میں کہیں پہ تعلق رکھنے والے ایسے بچے سامنے آئیں جو آنے والی جنریشن کی صدھار کیلئے کام کرنا چاہیے تو ان کو ہر کسی کو سپورٹ کرنا چاہیے ایک break شامل کریں گے واپس آئیں گے continue کریں گے ہمارے ساتھ موسیقی 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 توانائی کا سمجھداری سے استعمال ملک روشن اور خوشحال پی ٹی وی اکیڈمی پہ ہم آپ کو یہی سکھائیں گے کہ ڈرامے کا میک اپ کیسا ہوتا ہے پلم کا میک اپ کیسا ہوتا ہے اور کمورشلز میں جو میک اپ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے تو یہ سب سیکھنے کے آپ کو آنا پڑے کا پی ٹی وی اکیڈمی موسیقی 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 نائنے ٹرنڈز آتے جا رہے ہیں نائنے فیشن آتے جا رہے ہیں اور آپ تو اتنی بھرمار ہوگی ہے کہ سمجھ نہیں آلی کہ کس چیز کو فالو کریں اور کس چیز میں ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں لیکن آج کل ایک چیز بڑی ہی کامن ہوئی ہوئی اور آج کل اس کا چرچہ بھی بہت زیادہ ہے وہ ہے نیل آرٹ کا کیس طریقے سے آپ اپنے آٹیفیشن نیلز لگا سکتے ہیں یا آپ اپنے نیلز کے اوپر کس طریقے سے ڈیفرنٹ ڈیزائنز بنوا سکتے ہیں یس اگزیکلی سو ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ بات یہی کریں گی اور میں سمجھوں گا اور جانوں گا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ کیسے ورکنگ میں ہیں اور کیسے چل رہے ہیں اور اس کے اوپر بات کرنے لکے میں جوائن کر رہی ہیں بیٹوینشنیس رہے ہیں اور نیل آرٹ کا اپنا سٹوڈیو رن کر رہی ہیں اور خود بھی ایک بلوگر انفلنسر ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ رابیہ کرن صاحبہ اسلام علیکم اسلام علیکم گرمورنگ گرمورنگ تینکیو فر کمین خیریت سے آپ بلکل اوکے اوکے کیا اس وقت جو ہے نا وہ ترینڈ سل رہے ہیں نیل آرٹ سے ریلیٹیٹ تو میں اسے کہتیو نیل آرٹ بھی تب اچھی لگے گی جب آپ کے ہاتھ پاؤں صاف ہوں گے تو that is the first thing کہ آپ کے ہاتھ پاؤں صاف ہوں and then yes نیل آرٹ میں تو بہت زیادہ چیزیں اتنی چیزیں ہیں کہ I think make-up سے زیادہ اور بالوں سے زیادہ is there is so much to do with nails colors and powders and there is a lot اچھا چھل بڑی نئی نئی چیزیں ہیں آرکالک نیل سائے میں اور یہ اس ٹائی کی چیزیں یہ تھوڑا دیفائن کیجئے گا یہ کس طریقے سے ہوتے ہیں ایک ریلک نیلز کئی ہوتے ہیں دیکھو ہر ایک کی نیلز اتنی strong نہیں ہوتے ایک certain point پہ آکے they start breaking تو ایک ریلک سے ہی ہوتا ہے کہ آپ اس پہ tips لگاؤ ایک ریلک لگاؤ تو آپ کے 6 months chalتے ہیں you get a refill you have neat clean hands neat clean color and all that and it goes for long برنا چھپ ہو جاتے ہیں یہ تو basic ہے اب نیل آرٹ میں there's powder color there's gel color there are beads there are stickers there's chrome there is like uncountable thing اچھا اگر بات کریں تو ہر ٹائم پہ کسی ارہ کا ایک color ہوتا ہے جو بڑا trend میں چل رہا ہوتا ہے میں اس لیے اپنا نیل آرٹ حالکہ یہ خراب ہوا ہے I just got back from my holiday تو میں پہلے change کرنے لگی تھی میں ایک ہاتھ اس لیے بار بار چھپا رہا ہوں میرا ایک نیل ٹوٹا ہو ہے تو یہ میں اس لیے لے کر رہا ہوں اب یہ جو نیل آرٹ ہے this is like a summer nail art holiday nail art basically you know اب جس طرح کے mood میں ہوتے ہو اب جس طرح جا رہے ہوتے ہو summer کا time ہے colorful bright colors pestles holiday پہ جا رہے ہوتے ہیں than you want more bright colors you're taking pictures you have your look for every day تو وہ والا پھر جیسے winters ہوتے ہیں اس میں black deep maroon dark colors dark royal blue اس طرح so same like your attire جس طرح آپ attire کو match کرتے ہیں بالکل day colors میں جو ہے وہ آپ کے summer colors اور لائٹ کلرز یعنی آپ سے زیادہ تو ان کو پتا ہے وہ ساتھ ساتھ گائیڈ کرے okay so okay so مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے یہ nail art کا اور یہ یہ آپ نے پہلے ہائیزین کا ذکر کیا so یہ again وہی والے سوال پہ آئیں گے کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہر کسی کو ہر کوئی سوٹ بھی تو نہیں کرے گا اس کے nail کی condition پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے then again you said کہ acrylic پہ آشکل پتا نہیں کیا کیا چیزیں وہ بھی آگئی ہیں so کون سا کس کو سوٹ کرے گا یہ بھی کوئی ہے اس میں یا ہیئر کلرز اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بھی کسی کسی کو سوٹ کرتا ہے بہت کم چیزوں میں جیسے there are few tricky colors white white color ایسا color ہے کہ بہت ہی کم ہاتھوں پہ اچھا لگتا ہے it's not about کہ کسی کا ہاتھ ڈرک ہے یا فیر ہے please no offense to anyone it's not about that it's just how you carry it جیسے میرے پہ white color بہت برا لگتا ہے اگر میں اپنے نیلز پہ white لگاؤں تو میرے پہ تو میرے پہ لگاؤں and bad یا میں اپنے feet پہ بہت light color لگاؤں baby pink which I love لیکن میرے پاؤں اتنے برے لگتا ہے وہ color جیسے کوئی color ہوتا ہے کسی کے اوپر کپڑوں کا color نہیں suit کرتا تو وہ بس اس طرح لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے I think آپ کو ہر چیز try کرنی چاہیے it's about the confidence how you carry the color how you carry a certain thing that you're wearing ٹھیک آج کل french نیلز بہت زیادہ trend میں اور common ہے اچھ very good question اب french نیلز جب start پیسٹل کلرز اور ہر ایک پہ ڈیفرنٹ فرنچ ہوتا ہے ہوتا اسی طرح یا یا یو ٹیک ون ڈیپ کلر نیل پورا آپ کا لائٹ ہو ایک بلاک کلر کی ٹپس ہو تو اب فرنچ میں بھی کلرز آگئے ہیں مطبع وہ بھی ایک نیا trend ہے یہ تو تھوڑا میں گئی ہوئی سارے آج سے تین سال پہلے تک ایک بھی ڈرمی ٹھول جس ملتا تھا اور آج جو ایک سیکٹر میں 20 پیس پیٹھے ہوئے ہیں تو اسی طریقے سے nail art بھی شروع ہو گئے ہوں گے تو اگر آپ نے کسی کے پاس جانا ہے تو چیزیں ہونی چاہیئے وہ آپ چیک کرنے بیسک اور پھر کے پاس جا کے آپ کنٹینو کروے اپنا کام کام یہ بزنیس میک پھر یہ word of mouth سہی چلتی ہے آپ کو کوئی بتائے گا کہ یار ای went there جاؤ تو دوسرا بندہ بھی جائے گا اور وہ دوبارہ بھی 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 آئے گا اگر ان کو ایک صاف سترا atmosphere ملے گا humble staff ملے گا ملے گی کوئی بھی ایسی چیز اب اکسر میرے پاس ہوتا ہے کہ کسی نے appointment لی ہوتی ہے لیکن بائی چانس وہ دس کام شام باد میں آتا ہے پہلے تو آپ کا attitude اور بیہیویر ہے وہ لے کر آتا ہے الحمدل اللہ مجھے جب بھی کوئی کمپلیمنٹ ملے وہ کام کے بارے میں تو ملے لیکن always for my staff I have beautiful staff رابے یہ بتائیے گا کہ اپنے ہی نیلز کو نیل آٹ کرنا بہترین ہوتا ہے اپنا نیل تو اتنا پتلا سا ہوتا ہے آپ اس کے اوپر کوئی بیڈ لگا بھی دو وہ اگلے دن most likely اتر جائے گا and جو basic two weeks کی temporary tips ہوتی ہیں وہ بھی tip کی کوئی guarantee تو basic glue لگی ہوتی گرم پانی ڈالو وہ tip جائے گی تو اپنے جو اتنا خرچہ کیا nail art وہ تو ضائع ہو گیا so nail art اگر آپ نے بقاعدہ proper اب تو بھری ہوئی nail اگر flowers and چیزیں بہت خریور آئی اتر 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 لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتر نیل کو ڈیمیز کر دیتا بلکل کرتا اسی طرح جس نیل لیکن نیلز میں یہ فائدہ ہے کہ آپ یہاں سے نیا نیل آپ کا گرو ہو جاتا ہے لیکن بالوں کا پرابلم پتہ ہے کہ آپ نے یہاں سے یہاں سے آپ خراب ہو یہ جاتے یہ چار سال لگیں گے تو پھر بھی ہم کراتے ہے نا ہمارے لوگ بڑے دماغ میں تھوڑا سا ہمارے ہمارے پھر بھی بھر دی مجھے بندی بتا دے جو سا پھر شیشہ نہ دیکھتے ہو یا میک اپ اپ آپ با بلو ڈرائی ہے آپ کا make اتنا اچھا ہے اور ہاتھ پاؤ دل بھی نہ کرے دیکھنے کو تو پھر that's not right شاہ جس آپ بول کرنی ہے نا at least آپ hands تو you have to wash your hands every one hour i think and اس کے بعد wash کر کے you have to moisturize your hand یا آپ کو پتہ یہ جو discoloration ہوتی ہے اور یہ بہت جلدی wrinkles آ جاتے یہ ہوتا ہے جب ہم moisturize نہیں کرتے every single time you wash your hands you have to moisturize your hands every single time same goes for your face جتنی دیر آپ کا face یا hands wash کرنے کے بعد dry رہے ہیں گے نا they're preparing for wrinkles باقی cuticles ہیں وہ آپ خود نہیں کر سکتے وہ you can bleed you can you can damage کر سکتے وہ آپ i think once a month is a must is a must and manicure pedicure maybe it's not just expensive expensive basic basic is one thousand rupees at least a month میں one thousand to a pen پر خرچ ہی سکتے ہیں کہ آپ کی cuticles clean ہو جائیں صحیح بات کرو آپ کے ہاتھ ہلتے ہیں تو اچھے تو لگے نا تک سکتے ہیں صحیح بات ہے اور کچھ لوگ ویسے بھی بہت ہاتھ ملائیں گے مجھے تو بہت میں تو بہت ہی اچھی بات ہے مجھے یہ بتائیں کہ اتنے سارے designs ہوتے ہیں جو ابھی میں google پر یہاں پر ہی ساتھ ساتھ دیکھ رہا تھا بہت ساری چیزیں جس میں minimal arts بھی ہے کوئی face nail art بھی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ natural بہت زیادہ مجھے یہ بتائیں کہ زیادہ ڈیوانڈ کس چیز کی آتی ہے آپ کے باس اکریلک جل کلر کروم اور کس ایج کی جو ہے نا وہ ہر ایج کی ایج گروپ میں آپ کو کیا بتا ہوں بارہ سال کی بچیاں آتی ہیں اپنی ماں کے ساتھ لڑ لڑکے رو رو کے میری اپنی بیٹی شیس 13 years old my own ڈاوٹر شیس 13 years old میں نے اس کو زبردستی روکا ہوئے میں اس کو temporary tips لگا دیتی ہوں اید وغیرہ پہ لیکن وہ تو بس ویٹ کر رہی ہے کہ میں کبھی ایک ریلک لگا ہوں اور کچھ بچیاں تو ایسی ہوتی ہیں وہ زبردستی زد کر کے لگوا کے جاتی ہیں but i think آپ کو 13 کے بعد بھی ٹھیک ہے but i think 16 onwards it's okay 16 onwards 16 سے پہلے سے زیادہ reserve کر رہے ہیں اس میں آپ temporary tips لگا لیں جب کوئی occasion ہے کوئی اید ہے کوئی کچھ ہے تو بچیوں کا بھی تو دل تو ہے نا بھئی and i think it is a very good thing بچیوں کو اتنا روکنا نہیں چاہیے let them enjoy let them explore مطلب اسی لئے تو آپ کو girls ہیں آپ کو خاصل دے دیں کیوں کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ groom کرنا چاہیے کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ گروہ کرنا چاہیے اچھا میں نے یہ بھی سنائے کہ جتنا آپ وہ spring کی طرح ہوتے ہیں ہماری youngsters جتنا آپ ان کو پریس کرتے ہیں اس کے بعد جب باہر نکلتے تو وہ پہ پہ پتے آؤٹ جاتے ہیں yes that is wrong you take within a limit let them explore let them enjoy ٹھیک properly اچھا یہ جو ڈیو آپ کے پاس کچھ لوگ یہ بھیbones گھ� ہوں گے اس لئے آپ کے پاس آتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے کیسے ہو رہے کام اور پھر اس کے بعد خود try کرتے ہیں someone made a video and i went and opened a salon and did everything i had and took my girls hohohohohohohohohohohohohohohohohohoho ٹھے تو مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں یہ واقعا حساس ہے آپ کے پاس تو لوگ آئیں لیکن جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور منیکیور یا وہ چیزیں پھر بھی افورٹ کر لیتے ہیں لیکن یہ نیلز اور یہ سب کچھ اگر وہ گھر پہ کرنا چاہے ہیں تو کچھ ٹپس ان کے لیے نیل آرٹ تو آپ گھر پہ نہیں ہو سکتے نیل کلر آپ اپلائے کر سکتے ہو آپ جیل نہیں گھر پہ نہیں کر سکتے جیل کو درائے کرنے کے لیے there's a uv machine ٹھیک ہے وہ آپ نہیں پلائے کر سکتے پھر آپ بیٹھ کے سی لگاؤ گے گھر میں there's a special technique یا وہ ایک پین ہوتی ہے ایک ریلک سے لگاؤ اس کو پھر فکس کرو جنرل آپ پھر پھلائے کر سکتے ہو ہمارے تو یہاں پر وہ لیل پھلائے کر سکتے ہو نہیں نہیں آپ میل فائل گھر میں کر سکتے ہو کین کر سکتے ہو کلر پھلائے کر سکتے ہو اس سے زیادہ آپ گھر میں نہیں پوسیبل نہیں ہے چاہلے آرمین ایل تکنیشن میں ہوت نہیں کر سکتی اپنے آگر گھر میں کرنا ہو i have to go to my spa to do that okay so your last minute message hygiene please میں تھک گئیوں کہ کہ سب سے پہلے صفائی اس کے بعد فیشن بہت اچھی بات ہے thank you so much for coming thank you for having me we should best of luck اور جو بھی آپ لوگ نے کام کرنا ہے hygiene بہت important ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے رشنہ گسم پر پاکستان کو دیجئے اجازت ملاقات ہوگی کل بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ مجھے رکھیں